ملتان میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں عوام کی پہنچ سے دور مارکٹ میں لسن کی چھے سو اور سے لے کے ساڑھے چھے سو میں فروخت جاری ہیں اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں سیز زہی بخاری سے جی سیز زہی بخاری بتائیے گا آپ کو بتا رہے ہیں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں عوام کی پہنچ سے دور ملتان مارکٹ میں لسن کی چھے سو سے ساڑھے چھے سو میں فروخت جاری ہے ادرکی چار سو اسی سے پانچ سو روپے فی کلو فروخت جاری ہے ٹاماٹر اور آلو دو سو روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہی ہے پیاز اور ہری میچ ایک سو تیس روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگی اسی حوالے سے مزید جائیں ہوتے ہیں سیزوہ بخاری سے جیزوہ بتائیے گا ملتان شسلہ ہے وہ جاری ہے اگر ہم بات کریں ملتان شہر میں فروخت انے والی حوالے سے تو ملتان شہر میں سبسیوں اور پھلوں کی جو قیمتیں ہیں وہ عام عوام کی جو ہے وہ پونس سے دور ہوتی جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہیں ملتان شہر میں اگر ہم سبسیوں کی قیمتوں کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت ملتان شہر کی مارکٹ میں جو لیسن ہے اس کی قیمت جو ہے وہ چھ سو سے ساڑھے چھ سو روپے ہے جبکہ ادرک جو ہے وہ چار سو اسی سے لے کر پانچ سو روپے فی کلو کے حساب سے ملتان کی مارکٹ میں فروخت کی جاری ہے کودشتہ کچھ دنوں پہلے جو ہے وہ اکسو بیس سے اکسو تیسا روپے میں فروخت ہونے والا آلو اور ٹوماٹر جو ہے وہ آج دو سو روپے فی کلو کے حساب سے ملتان کے مارکٹ میں جو ہے وہ فروخت کیا جارہا ہے اس اتنا پیاز اور ہری مر جو ہے وہ بھی ایک سو تیسا روپے ایک سو سے ایک سو چالیس روپے فی کلو کے حساب سے دور ہرے ملتان شہر کی مارکٹ میں فروخت کیا جارہا ہے سبزیوں کی طرح پھلوں کی قیمتیں بھی جو ہیں وہ آسمان سے جو ہیں وہ باتے کر رہی ہیں پھانی انگور کے حوالے سے تو انگور جو ہیں وہ چار سو رفے سے لے کر چھے سیزوہ بخاری بہت شکریہ آپ کا